ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تصیب لے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کافلے نے پڑاو کیا ہوا ہے وہ کافلہ ان کے پاس اونٹ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں کافلے کا سردار وہم موجود تھا انہوں نے کہا لے جائیے خریدئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں میرے پاس قیمت نہیں ہے میں جاؤں گا گھر گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہا جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہا اونٹ خرید کے لے گیا قیمت دی کہا نہیں دی کہا کیا کیا کہا ادھار کہا کہا ادھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے اڈریس جانتے ہو اڈریس نہیں جانتے پتا ہے کون ہے نہیں پتا کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چیز گروی رکھی گروی بھی نہیں رکھی عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اور ہمیں جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں اڈریس پتا نہیں پتا نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈریس بھی نہیں بتاتے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے اس کا پتہ پوچھتے ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پردے پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے بھول جڑتے تھے انہی کی بھول سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتہ بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو ڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ظلفوں کو دیکھ رہا تھا ان کے ظلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نظیر کفی نظر مسلے تنشد پیدا جانا جگر آج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہدو سر آجانا انا فی اتش اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لاتھ نورانی کالی ظلفت اکمستانی مخمور اکین مدوری ان کی ظلفیں ایسی میں ظلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے یہ ان کا حسن دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہی دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سیوان دل میں کوئی عارضو رہے اس احتمام شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیسو رہ جانا کی بھو رہے میرے کفن میں میرے کفن میں گیسو رہ جو ان کی جو ان کی ذلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ذلفوں کو کھلا کھلا غزب ہوا تیری ذلف دراز کا فانسی کلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی یہ ان کے ذلفوں کا اثر ہے لوگ قربان ہو جاتے ہیں اپنی جان بارتے ہیں آقا آپ کی کندل واری ذلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کندل والی ذلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہاں کیا دیکھتے تھے کہاں ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھل کھلا ہٹ ہوتی سامنے والے پہاڑوں پر مازاگ کا کجلا نین بھرے وہ شمز کا بٹھنا مک پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے یاسی کی چمک ہے دانتن میں تاہاں کا کرشما آنکھن میں والفجر کا جلوان کالن میں وہ رب کا پیانہ آوت ہے وہ رب کا پیانہ آوت ہے ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکرہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتہ پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا ہرے میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا ہرے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا اڈرس بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار ایک عورت کہتی خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں ہوسکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو تم بھی کئی خریدنے کے لیے کچھ جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کان زمانت دیتا ہے کان زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی ابھی کنام ہو رہا تھا اچانک میری آقا کے غلام آگئے اچانک صحابہ صحابہ قیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجوریں میں لے لو خجوریں میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا ہرے کیا ہوا کیسے کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہرے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ایک ماہِ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں ایک ماہِ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مورا پھونک گیا سب تن من دن مورا پھونک گیا کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہرے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے ہرے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے ہرے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جونی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر پھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدامی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے